اسلام علیکم تو ہائے گئیس کیسے آپ لوگ رہے گئے میں کار برینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ تو پہلے پبلک آپ کو بتایا کیا کرنا ہے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ایک ساتھ جا کے لائک بٹن کو دبا تو ٹوٹ جانا چاہیے یوٹیوب پریشان ہو جائے یا انانیمس کی آرمی نے کیا کر دیا انانیمس کی پبلک نے کیا کر دیا باو آج جی آج میں انتہائی 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 سستی شہر سناؤں گا گائز آپ کو عرض کیا ہے سمندر میں ہوتا ہے پانی سمندر میں ہوتا ہے پانی آج میں نے اس کو نا بھول گیا سمندر میں ہوتا ہے پانی آج میں نے اس کو یاد دلائیں گے ان کی نانی آج ہم سے دیا گھٹیا ہے اس نے نہیں بہتی روز ہی گھٹیا ہوتی آج کچھ زیادہ گھٹیا تھی آج کچھ وہ بھی تھی بھول گیا بازی لول تو ہم نے رکھا تھا پچنکی کا نام پینڈی اب ہم رکھیں گے ملٹری بیس کا نام اور جیسے جیسے ہم سفر کرتے جائیں گے میں آپ کو نام بتاتا جاؤں گا اب ایک ایک کر کے رکھیں گے نا گائز تاکہ ہمیں بھی یاد رہے تو ملٹری بیس کا ہم نے نام رکھ دیا ملٹان باواج جے ایسا نہیں ہے کہ جو ایم سے شروع ہوتا اس کا ایم میں رکھیں گے ایسا نہیں ہے ہم اپنی مرضی سے رکھیں گے بٹن ملٹری بیس کا گائز ہم نے نام رکھا ملٹان تو تو کو لائک بٹن ہم پورے ارینگل کو پاکستان میں بدلنے والے ہیں تو مشن بھی تھا گائز کہ جاؤ ملٹری میں اور وہاں پہ چھت پہ لینڈ کرو تو میں ملٹری میں آ گیا تھا یہاں پہ بہت اچھی فائٹ ہوگی انٹینس فائٹ ہوگی الحمدللہ بہت اچھی kills کے ساتھ ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ لاس زون میں کیسے آپ ایزلی سروایف کر سکتے ہو تو یہاں پہ دونوں ایک ننگا تھا کپڑو اولا تھا دونوں کو مارا آہ اور بیچارہ وہ تو نیچے بھاگے دو اور یہ بیچارہ کیلا بھنس گیا تھا اس کو ہم یہاں پہ فینش کریں گے اور یہاں پہ ہمیں مل گئی ہماری گلفرینڈ ایس ٹلف کے جو ایسے ایمپوسیبل کو پوسیبل کر دکھاتی ہے ہماری گلفرینڈ ایس ٹلف کے ہماری بیگاؤں کو مت بتا نا ہم اپنی گلفرینڈ کے ساتھ کھیل رہے تھے پب جی یہ بھائی سب مزے سے کر رہے تھے ان کے پچھوڑے میں ہم نے مارا ان کو کریں گے اب ان کے ایک ٹیم مٹ آئیں گے جو کہ بہت ہی خطرناک طریقے سے ہم پرش کرنے کے لئے آئیں گے ہمارے پاس کیا ہے ہماری گلفرینڈ ایسے کائیسے بھاو تو پرو بھائیہ کی پچھوڑے میں ہم نے گائز مارا اور ہم نے ان کو کریں گے فینش اور ان کے اٹھائیں گے لوت اب یہ بہت زیادہ بند ہیں اور یہاں پہ الحمدللہ ہمارے تقریبہ دس کل تھے مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے بہت اچھے گلز کے ساتھ ہم نے نکلے تھے پھر میں ہم نے لوٹ کر رہا تھا جیسے جاتا ہوں ونڈو سے دیکھنا کیسے بہار آ رہا تھا وہ کیسے ہو چاہے شنگونی وین دیوار شنگونی سمجھ جاؤنا میں کون سی میم کی بات کر رہا ہوں شنگونی اوڈائیوار یہ بات وہ والی میم دیکھو کیسے وہ لٹو لٹے کام کرتا رہا تھا کومنٹری میں کہ آپ لوگ کو ہسی آئے پبلک ابھی تک لائک بٹن نہیں ٹھوک دینا یہاں میں ملی ہماری کان انٹی ایٹ ہم نے اٹھا لی اور ساتھ میں ہمارے بات سپریسی بھی تھا کمپنسیٹر بھی تھا اور نہ اری 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 سرجی ہیڈ دکھا رہے تھے وہاں سے کان کے نیچے لگایا ایسے کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو ایسے گردن نکال گیا کہیں ماریں گے لوگ پکڑ گیا پاکستان ہے یہ کسی کے گھر میں ایسے جھاکو گئے تو پھر 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 ہم نے ایک ماہ پہ نیڈ کیا مجھے ساؤنڈ آگا پھر گیا تو اس کا ٹیل میں شکتے تھا اور اس کو یہاں پہ ناک کیا جس کے اوپر پہلے میں نیڈ کرتا ہوں یہ بچارہ کافی در جاتا اس کے بعد ہم کرتے ہوں ایک ایم سے فینش اور اب مزے سے کریں گے باواجین کی لوٹ ہم اور یہ سولو بندہ تھا ہیڈ شوٹ لگ جاتا نا گائز یہ مزا ہو جاتا بٹ لگا نہیں بستی ہو گئی ہماری بٹ کوئی بات نہیں بڑے بڑے شہر میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتے ہیں پنڈی بوائی پھر مزے سے لوٹ کرے گا میں سامنے والی بیلڈنگ پہ جاؤں گا تو وہاں دو بندے کرتے ہیں مجھ پہ رش تو گائز ان دونوں کو فنش کرنے کے بات یہاں پہ میں مزے ان کی لوٹ کر رہا ہوتا ہوں اب وہ آپ کو باتا ہے وہ سولو بندہ جو پیچھے سناپٹ آور کی طرف تھا وہ زندہ ہے بھی اور جیسے میں سامنے والی بیلڈنگ پہ جاؤں گا ہمارے پچھوڑے میں گولی مارے گا ہمیں بڑا خراب لگے گا درد ہوتا ہے پچھوڑے میں بچپن میں بھی ڈاکٹر ٹی کا لگا دیتا تھا پچھوڑے میں سب کے لگا ہوگا ایسے تھا ہے نا چھم چھم مجھاتی تھی ہماری لول اوہ یہ ہمارے پچھوڑے میں گوڑی لگی ہمارے پر پرون ہو جاتے ہیں گائز اور نظر آ گیا تھا وہ مجھے یالو کنٹینر کے پاس سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا پھر یہاں پہ پہلے بوسٹر مار لیتے ہیں زیادہ مزتی کریں گے ایسی لیں گے تو کام خراب ہو جائے گا بوسٹر مارنے کے بعد اب بھائیہ کو مزا چکھائیں گے اے سر جی ایسے کیسے ایسے کیسے سر جی اب مزے سے کریں گے سر کی لوٹ اور پھر یہاں سے گاڑی اٹھا کے نکلیں گے مزے سے گاڑی اٹھا کے جارتا ہے جیسے یہاں سے گزرتا ہوں بھائی اوزی سے ایک اور بندہ پچھوڑے میں گولیوں مارتا ہے ممطلب کیا ہمارے پچھوڑے نے آپ کا کیا بھی گاڑ ہے ہر کوئی ہمارے بم پر گولیوں مارتا رہتا ہے جیسے اس میں گولیوں ہماری میں اتر کے سایڈ پہ جاتا تو مجھے نہیں پتا تھا کتنے بندے ہیں ایکچولی میں رش کرنے جارتا ہے کارنیٹڈ پکڑی تھی جیسے بندہ ہیڈ نکالے گا میں ناک کر دوں گا لیکن مجھے آتی پھر گاڑی کا ساؤنڈ کی گاڑی لے کے نکل رہا ہے وہ سر جی آئی سے گئے سے اگر آپ رینگ پوش کر رہے تھے آپ کو مالنا نہیں چاہیے تھا نا فائٹ نہیں لینے چاہیتی رینگ پوش کرو تو آرام سے کرو آپ کیمپ کر کے آپ ہمارے پچھوڑے مہوزی کائے کو مارتے ہو پھر گاڑی ان کے لوٹ کریں گے اور پھر اٹھائیں گے اپنی مہران گڑی جو کہ ہمارے لے کے آئے تھے وہ لگائیں گے پانچہ گیر اور نکلیں گے یہاں سے پھر فلیر چلتی ہم لوگ فلیر پہ جائیں گے گاڑی اور پھر فلیر پہ نا گیس کچھ زیادہ ہی بندے ہوتے ہیں لیکن تین سے چار سکوڑ پچھنکی میں ہوتے ہیں میں خود حران اتنے بندے پچھنکی میں آکاں سے گئے سیچیشن بڑی ہوتے ہیں ہر طرح سے گولیاں چلی ہوتے ہیں سمجھ نہیں آرہا تو کون کس کا ٹیمیٹ ہے ایسی بھگدڑ میں ہوتے ہیں اور مجھے یہ بھی سمجھ جائے کہ پھر آئی کانسے بچھنکی میں اور پھر ہم آجاتے ہیں اپنے پرنڈی گھر اپنے بچھنکی یہاں پر آکے پہلے بوسٹ مال لے ہم نے تو بیض مجھے پتہ نہیں ہوتا ہے کتنے بندے میں بس چکتر کے لام اوپر آکے اس کے پچھوڑے میں آگ لگائی تھی ہم نے فائدہ اٹھایا اب ایک بندہ نیچے تھا اس کو بھی کسی اور نے مارا اس کی ہلتھ کم ہو گئی ہوا سے بات آکت اس کو ناک کر دیتا ہے تو ہم پہلی بار جندگی میں پہلی بار نہیں ویسے پاپی بار بات کو کھل چرا لیں گے اس کی ہلتھ کم تھی بچارے کی کسی نے لوگ کیا ہوگا اور بات نے اس کو یہاں پر ناک کر دیا گیس کس کس کے ساتھ کس کس کو بارٹ ناک کیا اپنے فلیئر دھونے آتا ہوں تو فلیئر کہا ہوں یہ بھائیہ تھری سٹوری سے اپنے سکوارڈ کو چھوڑ کے لوٹ کرنے آ رہتے ہیں پھر یہاں پہ ہم نے ان کو ناک ان فینش کیا بیرل پہ آج سکس سکس کر رہے ہیں ہم اور باقی اب فائٹ ہونے لگ جاتی ہے گیس یہ تھری سٹوری میں ہمارے سامنے والی تو ہم یہاں پہ گروزہ اٹھائیں گے ساتھ پہ اپنی پہلی محبت اے ڈیوی اموری ٹیکس اٹھائیں گے اور اس کے بعد باواجی ہم نیٹ کے برسات کر دیں گے تھری سٹوری میں اور مجھے سمجھ لگی کہ اتنے نیٹ کرنے کے بعد بھی گیس کوئی ناک کیسے نہیں ہوتا ہے ہاں پہ آپ خود ہی دیکھ لو تو اس بیچارے کا ایک کل میں چھرا لیتا ہوں گائے اب ہم اس پر رشت کریں گے اور یہ دیکھنا کیسے مرے گا گندی بھائی ہمیں کل دیتے ہوئے کیا جا رہا تھا اس کو لو تو کر دیا تھا گائے اس نے چھت سے جم کیا اور گر کے مر گیا مطلب کیا بھائی ہمیں کل دے دے تھے کیا بگڑ جاتا آپ کا کیا بولوں سر میں آپ کو اس کے بعد گیسے ہم یہاں پہ ان کی کریں گے لوٹ لیکن ہم نے بھی ان کا کل چھرایا تھا کوئی بات نہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی پھر ہم یہاں پہ لوٹ اٹھ رہیں گروزہ کے لیے سپریسر مل گیا نیٹ وغیرہ مل گئے اب یہ ایسا نہیں ہے پوچھنکی میں بندے جو ہم ختم ہو چکے ہیں پوچھنکی میں بندے تھے تو میں ڈیسائیڈ کیا کہ میں چھت پہ جا کے پھر جم کر کر کے باقی بندے ماننے کی ٹرائے کروں گا اور یہ آپ سکوٹ دیکھ رہے ہو پوٹین نام آیا تھا ایم فور بھائی یوز کر رہے ہیں ہماری اپگریٹڈ امیر لوگ عربی امیر نیچے ساؤنڈ آتا ہے چارے کتنی ہائی پنگ تھی نا پتہ نہیں کیا کر رہا تھا یہ تو جندگی سے تنگ گئی ہے بگی بھی آتی ہے مطلب پچھنکی میں ہو کیا رہا تھا سمجھ نہیں آٹھ چھیک تو اتنے بندے اتنے بندے آئے جا رہے ہیں وہ دیکھو ایک اور آرہا ہے اپنے ٹیمیٹ کے مدد کرنے اوپن سے آرہے ہیں سر یہاں پہ ہم نے ان کو گروزہ سے ناک کیا ہم ان کو کریں گے فینش یہ ہمارے بھائی تھے ترکی سے ان کو ناک ان فینش کریں گے ہم ساتھ والی بیلڈنگ میں کوچ جاتا ہوں ابھی بھی ایک ہی بندہ بچے تھا کیس وہ نوچے والی بیلڈنگ میں آ چکا تھا پتہ نہیں اس کا ٹیم میٹ تھا یا نہیں لیکن پھر بس میرے پتہ نہیں کیا خجلی ہوئی ہاتھوں میں دماغ میں میں نے کہا نا کہ اس کو آم سے ماریں گے میں سوچ جاتا کہ نہیں یہاں پہ لینڈ کروں بہت ہماری بیسٹی ہو گئی اور پھر ہم اس کو آم سے ماننے جائیں گے وہ دیکھو پھر وہ سکوارڈ آ رہا ہے اپگریٹڈ والا اس اپگریٹڈ والے سکوارڈ سے ہماری بہت گندی فائٹ ہونے والی ہے ہم نے اپنے آخری بھائیا کو آم سے فینش کیا پچنگ کی اب خالی ہو چکا ہے اور ہماری فائٹ ہونے والی ہے اپگریٹڈ سکوارڈ ان کے دو تین پلیئرز کے پاس اپگریٹڈ اور ممی ڈیڈی لوگ ہیں بھائی تو میں گئیز یہاں سے جاتا ہوں جورجو بندے نہیں ہوتے پھر روزو بندے نہیں ہوتے سکول بندے نہیں ہوتے اپارٹمنٹ سے جب نکلتا ہوں پھر ہمیں کچھ بندے نظر آئیں گے اور پھر وہ ہمارے پچھوارے میں ماریں گے گولیاں جو کہ بہت ہی غلط بات ہے بڑ کوئی نہیں میں مزے سے جار تھا ساری جگہ ڈھومنے کے بعد میں اپارٹمنٹ سے دوسر رہا تھا لفٹ پہ گاڑیاں نظر آئیں وہ یہاں سے ہو جاتی ہے برسات پہلے مجھے لگتا ہے ایک ہی بندہ روک لے پاہن بٹنے اور کافی اچھا مار رہے تھے وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو اور جب تک میں سکارڈ آج جاؤں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بہت ہی اچھا سکار تھا تب ہی ابھی تک زندہ تھی ہے دیکھو ہر طرف سے اینگل لے کے مجھے مار رہے تھے بس میرا تھا پلان کہ میں کیسے بھی کر کے anonymous house پہنچ جاؤں کیونکہ اپنے گھر میں پھر ہم ان کی بینڈ بجھا دیں گے ہمارے گھر میں ہم اتنی آسانی سے نہیں مرتے نا بابا جی مر جاتے ہیں ویسے anonymous کو مارنا آسان ہے نوب سب لے رہوں گا اس میں لیکن پھر بھی ٹرائے کرتا ہوں آپ لوگوں کو انٹرٹین کروں بس پھر یہاں کے ہم بوسٹ مار لیتے ہیں اپنا ایڈرلین اور اب ایک 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 سپارٹ کریں گے کوئی نظر نہیں آرہا تھا مجھے یہاں پہ میں پرون ہو جاتا ہوں تھوڑا سا بیٹ کرتا ہوں ان کا ہمارنا شروع کر دیتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے انگل لے رہے تھے یہ لوگ کتنا اچھے پلیئر تھے پھر ہم نے کان کے نیچے لگایا پچھوڑا ان کا جھکا دیا ہم نے کہا سر جی آئیسے کائیسے ہمارے ہاتھ میں ہماری پہلی محبت ہے ہم اپنے گھر میں ہیں اور اب ہمیں ایسے مار ہو گئے سر جی ایسے تو نہیں کرنا چاہیے آپ کو اور پھر ہم ویٹ کر رہے تھے کہ نیڈ ویٹ کی بارش ہوگی تو رک جاتے ہیں تھوڑا سا اور دوسرا میں دیکھ رہا تھا گائز کہ اس کو کوئی ریوائیب نہ دینے جائے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کو ریوائیب دینے کے لئے چلے جاتے ہیں اور پھر ہم آئی لی ہو جاتا پرابلم ہو گئے ہم ایسے ریوائیب دینے جانے دیں وہ گلی میں جا رہا تھا بس اس کو آخری بولٹ لگتی ہے پیڑ کے پاس جا کے اور یہ ناک ہو جاتا ہے درخت کے پاس جو کہ بہت اچھی بات ہے برنہ یہ ریوائیب ہو جاتا تو میں یہ لئے بہت مشکل ہو جاتی اب ان کے دو بندے بچے تھے ایک فینش ہو چکا ہے ایک ناک پڑا ہو ہے اور دو بندے زندہ ہیں جو مجھ پہ رش کریں گے پہلے نیڈ نکال کرتا ہوں پھر شاید پتہ نہیں میں کینسل کر دیتا ہوں نیڈ کیونکہ مجھے ساونڈ آرتا ہے وہ کلوز میں ہے نیڈز آیا ہو جاتا اور پھر جب مجھے پتہ چلا نہ کہ اپنے ٹیم میٹ کا ویٹ کر رہا تھا جب اس کا دوسرا ٹیم میٹ آیا وہ رش کرنے کے لئے آئے گا اور پھر میں ایک نیڈ کیا تھا وہاں پہ میں سموک کر دیتا ہوں تک کہ وہ جلدی سے رشنا کر پائیں دوسری پرابلم جو ہمارے لئے تھی وہ یہ تھی گائز کے زون بنا تھا 652 میٹر دور اور کافی چھوٹا سرکل تھا تو ڈیمیج ہمیں بہت زیادہ پڑھنے والا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ بھی مولی آگئی تھی جہاں میں تھانے یہ مولی کے جارہے سے نیڈ کیے جارہے تھے اور یہ جو باٹ بھائیہ اسٹم پتہ نہیں کہاں سے آجا تو نہیں ہمارا ایک کھل چھوٹا لیتا ہے وہ جو بندہ نوک پڑھا تھا نا اس کو باٹ کے مار دیا باٹ کا کھل ہم نے لے لیا باپو بھائیہ اپنے اعلیٰ ٹائم پہ آکے ہمارا کھل چھوٹا لیا ایسے نہیں کیا کرو اب دو بندے تھے گائز ایک رش کر رہا ہے ان کو میری پوزیشن نہیں پتا جو کہ بہت اچھی بات ہے اور اس کو ذرا آئیڈیا نہیں تھا یہ وہی تھا ایم فور کی سکن والا ان کو ذرا ایڈیا نہیں تھا اور اس بھائیہ کہ تم نے پچھوڑے میں گولیاں مارے کے ان کو فنش کیا ان دونوں کے پاس شاید ایم فور کی سکن تھی اپ گریٹر تھی ایم فور ان کے پاس اور دونوں کو فنش کیا تو گائز اپنے اینیمی کو کبھی بھی آپ پرش کر رہے ہیں اب اکیلے ہو وہ چار ہیں پوزیشن چینج کرو ساؤنڈ امت دو اور ایسے کنفیوز کر کے مارو کہ ان کو پتہ نہ ہو میں نے بلکل ایسی ہی مارا میں کبھی نیچے جا رہا تھا کبھی اوپر جا رہا تھا پہلے ان کو کنفیوز کرتا رہا پھر ایک دیں اپنے فوٹپرنٹ اور ساؤنڈ جنا بند کر دیا تو اب کیا سین تھا کہ گاڑی نہیں تھی میری گاڑی اتن دور جانی پائے گی زون آپ دیکھ سکتے ہیں چودہ سو میٹر دور بن گیا بہت چھوٹا سرکل تھا تو بس میں نے پھر سوچا کہ جتنے فسٹڈ اٹھا سکتا ہوں فسٹڈ اٹھائیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ گائے زون میں جائیں گے تو ہم نے یہاں پہ فسٹڈ وغیرہ جمع کر لیا میرے پاس تاقریباً چھے فسٹڈ تھے ایک میٹ کے ٹرل لین اور بوسٹرز وغیرہ کافی اچھی لور تھی میرے پاس اور اس کے بعد ہم یہاں سے نکلیں گے زون کی طرف جس گٹکا میں آ گیا تھا اور یہاں پہ آکے میں نے لوٹ تمہیں بہت اچھی تھی بس ویٹ ہی کیا کہ یہ دو بندے ہیں کہاں جی دو بندے کا جتنے دور ساپ بن کے کھیل رہے تھے نا رینگ کچھ والی آب آم بہت ڈھونڈا بہت ڈھونڈا کہ کہاں ہیں آم کی ایمو ویسٹ کر رہا تھا اوپر کھڑا ہو گیا تھا چھت پہ کہ بھئی کہیں ستے تو شوٹ کریں گے اور میں ان کو لائک ان سے فائد لوں گا بہت یہ کرتے نہیں ہیں کافی آم کیا مزائک کرنے کے بعد مجھے نظر آتے ہیں وہاں پہ وہ بھی میں ہی ڈھونڈتا ہوں یہ تو گولی بھی نہیں چلا رہے تھے اور اس کے بعد جب یہ ان گھروں پہ چلے جاتے ہیں اور زون مجھ پہ نہیں ہوتا یہاں پہ گاڑی ہے نا تو سب سے بیسٹ ہے لاز سرکل میں سروائف کرنا کہ اگر آپ ویہیکل یوز کرو ابھی شویل نہیں تھا تو میں نے یہاں پہ گیس کین اٹھایا نہ پائیں اور سرکل جو ہے نا وہ آپ کے لئے پرابلم کر دیتا ہے جب آپ سرکل میں نہیں ہوتے نا آپ کا دماغ زی سے کام نہیں کرتا بندے گھبرا کے بھاگتے ہیں بس میں بلکل ایچ پہ گاڑی لگائی بہت یہاں پہ کیا پرابلم ہوتی ہے وہ گھر سے نکل گئے تھے بندے اور لفٹ سیٹ جا رہے تھے اور یہ بس کھیل بھی رہتے سام بند کے پہلے میں نے دو ٹائر پھار دیئے گاڑی کے بلاسٹ کر دیئے گاڑی کے ٹائر کیونکہ وہ سائٹ نیچے سے مجھے مار نہ پائیں اور یہ لوگ جمپ کر کے سائٹ پہ جا رہے تھے ایک تو سام بند کے بھی کھیل رہے تھے تو فائٹ بھی نہیں لے رہے تھے کیمپرز تھے نیکس لیول تو اس کے بعد جب میں نے ان کو سپاٹ کیا کہ یہ ہیں کہاں تو سمجھ گیا کہ یہ نا دونوں الگ الگ انگل سے مجھے سام بند کے مار دیں گے تو پھر میں نے کہا کہ جس طرف یہ جا رہے نا اس طرف گاڑی لکے جاتا ہوں اور اس سائٹ سے ان کا زون بلوک کر لیتا ہوں اب دیکھ سکتے ہو میں بالکل ان کے موں کے آگے لگائی گاڑی اور سرکل کے بالکل ایج پہ میرے پہ سرکل ہے ان پہ سرکل نہیں ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے اس طریقے سے میں نے ان کا زون بلوک کر دیا اب بڑی ٹرائے کریں گے وہ لوگ سرکل میں آنے کی لیکن ہمارے پاس ایڈوارنٹی جائے کور بھی ہے اور زون میں بھی ہیں تو ہم نے ان کا سرکل ہی بلوک کر دیا ان کی بینڈ بچ چکی ہے بابا جی پنڈی بوئی نے اکل استعمال کی تو ہم ایک سموک کر لیں گے ایسی مطلب تھوڑا سا احتیاط کے طور پر کہ اگر وہ ہم پہ حملہ کرتے تو سموک سے ہمیں تھوڑا بہت جیانا فائدہ ہو وہ سرکل آ رہا تھا اور مجھے نظر آتا ہے بات میں جب سائٹ پہ آتا ہوں وہ نظر نہیں آتا کہ کہاں ہیں سپورٹ کرنے کا ٹرائی کیا نہیں نظر آیا اپنے واپس آ جاتا ہوں گاڑی کی طرف تو آخری بننا گاڑز زون سے مچ جاتا ہے اور ایسے ہمیں ملتا ہے وینر وینر چکن ڈینر ویڈیو کیسے لگی دیکھو کتنی محنت سے ڈیلی ویڈیز اپلوڈ کرتا ہوں آپ کے لئے مجھے لائک سبسکرائب شیئر کر کے کامنٹس میں ضرورت آنا ایسی پیار دکھاتے رہنا سپورٹ کرتے رہنا اور گائز انسٹرگرام پر فالو کر دو میری 6 اپریل کو بڑھ دی آنے والی ہے تو میں ٹرائے کر رہا ہوں کہ ہماری انسٹر فیملی 50 کے ہو جائے تو پلیز انسٹر پر فالو کر دینا باقی خیال اگنا کرونا وائرس چل رہا ہے اس کے لئے دعائیں کرتے رہنا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کل اللہ حافظ